فوکس حاصل کرنا فی زمانہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے سب کے لیے موبائل فون جن جن لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا اسکرین ٹائم تو بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن ان کو علم یا نالج حاصل نہیں ہوتا ان کو بہت زیادہ انفرمیشن حاصل ہو رہی ہوتی ہے نتیجتاً ان کا مائنڈ ڈیوی ایٹ ہوتا چلا جاتا ہے اگر آپ سولہ سے بیس سیکنڈ کسی بھی چیز پر توجہ ڈالتے ہیں تو وہ خیال پختہ ہو جاتا ہے مینیفیسٹیشن میں بھی ہم یہی سکھاتے ہیں کہ ایک ہی خیال کی تقرار کرنی ہے اس طرح کی پریکٹس کرنے سے ذہن کو عادت ہو جاتی ہے تقرار کرنے سے لہٰذا جو انسان فوکس کسی معاملے پر حاصل نہیں کر سکتا انفرمیشن آپ تھرو کر دیتے ہیں جتنی آپ کے پاس نالج ہوتی ہے وہ بھی تھرو کر دیتے ہیں لیکن اگلوں کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا تو ان سب چیزوں کا کیا حل ہے ارتکاز توجہ کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے دن کا ایک وقت آپ نے انتخاب کرنا ہے کہیں پر بھی بیٹھ جائیے پرسکون انداز میں تین سے پانچ گہری سانسے لینی ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب رشید یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ چیز میں آپ کو بتاؤں فرنکلی شیئر کرنا جب اگزام کے دن ہوتے تھے حالت بہت خراب ہوتی تھی یا کوئی کمپیٹیٹیو ایسا انٹرویو آ جاتا تھا یا کوئی اور بات آ جاتی تھی کہ جہاں پتا ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ ہوگی یعنی تیاری پوری نہیں ہونا یا اتقاضی توجہ کے دروں فوکس نہ کرپانا فوکس حاصل کرنا فی زمانہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے سب کے لئے موبائل فون جن جن لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا اسکرین ٹائم تو بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن ان کو علم یا نالج حاصل نہیں ہوتا ان کو بہت زیادہ انفرمیشن حاصل ہو رہی ہوتی ہے نتیجتا ان کا مائن ڈیوی ایٹ ہوتا چلا جاتا ہے اب انسانی ذہن کی جو ساخت ہے جو ترتیب ہے جو میکنیزم ہے یا جو میکنکس ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ اگر آپ سولہ سے بیس سیکنڈ کسی بھی چیز پر توجہ ڈالتے ہیں تو وہ خیال پختہ ہو جاتا ہے مینیفیسٹیشن میں بھی ہم یہی سکھاتے ہیں کہ ایک ہی خیال کی تقرار کرنی ہے اس کو سکسٹین ٹوئنٹی سیکنڈ اپنے مائنڈ میں ہولڈ کرنا ہوتا ہے تب جا کر وہ خیال تھوڑی بہت جڑ پکڑتا ہے اور روزانہ اس طرح کی پریکٹس کرنے سے ذہن کو عادت ہو جاتی ہے تقرار کرنے سے لہٰذا جو انسان فوکس کسی معاملے پر حاصل نہیں کر سکتا مثلا آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے باس جو ہیں وہ انہوں نے آپ کو اپنے بیک پر بٹھایا ہوئے نوٹس لے پر جیسے کوئی نوٹس لے تھا آپ سیکیٹری ہو یا کسی جونئر پوزیشن پر ہیں یا سینئر پوزیشن پر ہیں تو پریزنٹیشن آپ نے دینی ہے یک آ یک آپ کے ذہن سے وہ سارے خیالات جتنا کچھ آپ نے پڑھا تھا یا کسی اگزام میں آپ بیٹھے ہیں جو کچھ آپ تیاری کرتے ہو آپ کہتے ہیں نا کہ اگزام سے پہلے تو سب کچھ آتا تھا اگزام کے بعد جو ہے وہ سب کچھ گھل گیا اگزام کے وقت مجھے یاد ہی نہیں آیا یا امپورٹنٹ فگرز جو اکاؤنٹس میں لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو فگرز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ امپورٹنٹ فگرز ان کے مائنڈ سے نکل جاتی ہیں یا وہ پریزنٹیشن کرتے ہوئے امپورٹنٹ نکتے بھول جاتے ہیں تو یہ محض حافظے کی کمزوری نہیں ہے یہ لیک آف فوکس ہے لیک آف فوکس کے ساتھ ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پوائنٹ میں وزن ہونا چاہیے یعنی آپ کی کئی ہوئی بات میں وزن ہونا چاہیے اکثر ایسے دیکھا گیا ہے کہ پریزنٹیشنز اور یہ سب چیزیں تو بہت زیادہ ہوتے کردیتے ہیں انفرمیشن آپ تھروں کر دیتے ہیں جتنی آپ کے پاس نالج ہوتی ہے وہ بھی تھروں کر دیتے ہیں لیکن اگلوں کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا یعنی ان کو اس بات کا حساس نہیں ہوتا کہ یہ انفرمیشن نالج چیزیں کس قدر محنت کے ساتھ حاصل کی گئی ہیں یا آپ کو کتنی ایفرٹ حاصل کرنی پڑی ہوگی ان سب چیزوں کو ترتیب دینے میں وہ کوئی بھی نہیں دیکھتا نتیجہ ترن آپ کے کام میں سے فلوز نکالے جاتے ہیں اور پروفیشنل ورلڈ کے لیے یہ ویڈیو اسپیشلی ہے پروفیشنل ورلڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کو ایک چھوٹا سا لیکنہ مل جائے آپ کے کام کے اندر تو وہ ریپورٹ اٹھا کر پھیٹ دیتے ہیں یعنی موتا مارتا ہے تمہاری ریپورٹ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں تو کوئی خاص چیز نہیں ہے اور آپ کی پرسنالیٹی میں بھی کوئی اثر نہیں ہوتا نتیجہ آپ جو ہے وہ دوسروں سے نیچے آ جاتے ہیں معاشرے میں اپنے ادارے میں اپنے سکول میں اپنے کالج میں یا اپنی ڈگری حاصل کر رہے ہیں تو اس ادارے میں تو ان سب چیزوں کا کیا حل ہے ارتقاض توجہ کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس میں آج جو آپ کو میں سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اور ان لوگوں کے لیے جن کو فوکس کا کام کرنا پڑتا ہے ارتقاض توجہ کا کام کرنا پڑتا ہے ایک چیز زیادہ رکھیے گا کہ اگر ہم توجہ یا فوکس اپنا لوز کر دیتے ہیں کسی بھی چیز میں تو وہ چیز ہماری لائف سے لوز ہو جاتی ہے بھلے وہ گھر ہو کوئی گول ہو کوئی انسان ہو یا کوئی فگر ہو کوئی ہنسہ ہو یا کوئی بات ہو جو کیا آپ نے کرنی ہے تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے جن کو شکایت ہے کہ لوگ ان کی پرسنالیٹی سے کوئی اثر نہیں لے پاتے یا وہ کسی مقام پر کسی محفل میں یا کسی جگہ آپ قائل نہیں کر سکتے بحث و تمہیز میں مباحثے کے وقت کسی کو آپ قائل نہیں کر پاتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے صرف دو فیکٹرز ارتکاز توجہ کی کمی اور آپ کی پرسنالیٹی یا آپ کی آنکھوں میں قوت تسخیر کا نہ ہونا آج جو عمل آپ کو دے رہا ہوں بہت ہی سمپل عمل ہے اس میں آپ کو صرف ایک چیز کی ضرورت پڑے گی دوسری چیزیں بتا رہا ہوں وہ تو آپ کے پاس already ہے یعنی ایک بڑے والے سائز کا میچ باکس آپ نے لینا ہے یوں تو نورملی دس پانت شپے کا ایک چھوٹا سا مچس مل جاتی ہے چھوٹی سی جس میں چند سی تیلیاں ہوتی ہیں کوشش کریں اگر آپ کو بڑی مچس نہیں مل لی ہے تو چار چھوٹی مچسیں لی لیں جو میچ باکس ہوتی ہے جس وہ جلاتے ہیں مچس کی جو تیلی ہوتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے دن کا ایک پختہ آپ نے انتخاب کرنا ہے کہیں پر بھی بیٹھ جائی ہے پرسکون انداز میں تین سے پانچ گہری سانسیں لینی ہے اس طریقے سے تین سے پانچ آپ نے گہری سانسیں لینی اب کیا کیا آپ نے پہلی ڈبی کھولی اگر ایک بڑی باکس مل گئی یہ میچ باکس کی تو صرف اس کو کھولیں اس کی ایک ایک تیلی نکالنی ہے اور باہر رکھنی ہے نکالتے ہوئے جو تیلی یا میچ اسٹک آپ نکالیں گے آپ پڑھیں گے اللہ سمد ہر تیلی کے اوپر پڑھیں گے اللہ سمد اور آپ کی جو نظر ہے جو تیلی کے اوپر جو آپ دیکھتے ہیں چھوٹا سا وہ بارود لگا ہوا ہوتا ہے یا ایک کرین ٹائپ چیز لگی ہوئی ہوتی ہے سخت ہو جاتی ہے جس کو رگڑتے ہیں گندھک اس کو بولتے ہیں سلفر وہ اس کو کہتے ہیں تو آپ کی نظر اس اورنج یا پیلا یا جو بھی کلر ہے اس سلفر کا گندھک کا اس کے اوپر ہونی چاہیے یعنی ٹپ کے اوپر ہونی چاہیے اب ایک دفعہ ہر تیلی کو نکالتے ہوئے ایک مرتبہ پڑھیں گے اللہ سمد عمل کے شروع میں پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ دلود پاک ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر میں بھی گیارہ مرتبہ دلود پاک اب آپ کو اس عمل میں چاہے دس منٹ لگیں پندرہ منٹ لگیں بیس منٹ لگیں ایک ایک تیلی نکال کر باہر رکھنی ہے اللہ سمد کہتے ہوئے اب آپ نے دیکھا ساری ماچس کھالی ہوئی اور آپ کی نظر ان تیلیوں پر ہے جو باہر آپ نے نکال کر رکھی ہیں اب ان تیلیوں کو اٹھا کر واپس ماچس میں ڈالنا ہے اور ہر تیلی کو ماچس میں ڈالتے ہوئے پڑھنا ہے یا اللہ یا کریم اب چاہے وہ پانسو تیلیاں ہیں تیس تیلیاں ہیں پچاس سنیاں اس سے آپ کا سروکار نہیں ہے اگر ایک سے زائد ماچسیں ہیں تو ایک ہی دفعہ گیارہ مرتبہ درود پاک اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تیلیاں نکالتے ہوئے پڑھا جائے گا اور تیلیاں آپ واپس ڈالتے ہوئے ایک ہی مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے نیچ میں درود پاک بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے اس پورے عمل میں کوئی دس سے پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا لیکن ٹوئنٹی ون ڈیز میں دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی ایک آپ اپنا تھوٹ ڈوس نہیں کرو گے بھولی بسری اشیاں چیزیں واقعات لوگ باتیں مشورے کہانیاں کتابیں گانے بچپن کے گمگشتہ دور کونسی چیزیں اپنے بچپن میں کہاں رکھی دی یہ سب یاد آنا شروع ہو جائے گا دوسری چیز کیا ہوگی آنکھوں میں بڑی خاص کشش پیدا ہو جاتی ہے اتنی زبردست کشش پرسنالیٹی کے اندر پیدا ہو جاتی جو میگنیٹک مائنڈ کی میں بات کرتا ہوں جو میگنیٹک پرسنالیٹی کی اتنی زبردست وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسرے آپ کی نظروں کی تاب نہیں لاسکتے صرف ٹوئنٹی ون ڈیز میں اگر کسی کو بہت زیادہ ڈی فوکس ہونے کا پرابلم ہے یا وہ فوکس حاصل نہیں کر سکتے اسٹیڈیز میں تو ان کو دن میں دو دفعہ کرنی چاہیے یہ مشک ورنہ ایک ہی دفعہ اتنا زبردست ریزلٹ دیتی ہے کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ اتنی چھوٹی سی مشک ہے اور اس میں کرشمہ کتنا بڑھا ہے یوں تو یہ مشک پڑھائی کے بغیر یعنی اللہ حسابت یا اللہ حسابت یا اللہ حسابت یعنی تیلی نکالتے ہوئے پڑھنا ہے اللہ حسابت تیلی واپس ڈالتے ہوئے پڑھنا ہے یا اللہ حسابت ایک دفعہ پوری ماتش اس کی ڈبنی خالی کر لینی ہے اس کے بعد ایک ایک تیلی اٹھا کر واپس ڈالنی ہے اور واپس ڈالتے ہوئے یا اللہ حسابت پڑھنا ہے خواتین مخصوص ایام میں یہ عمل کر سکتی ہیں وضوع کے بغیر بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ دور شریف پڑھا جاتا ہے تو ہمیشہ باوضوع ہو کر یہ عمل کیجئے مجھے اس عمل کے نتائج سے ضرور آگاہ کیجئے گا کیونکہ یہ میں نے اپنے سٹوڈنٹس پر بہت زیادہ ٹرائے کیا ہے اور ان کے ریپورٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ سیٹسفیکٹنی ہیں زندگی میں سمجھنے کے پرسنل گروت میں ایک موجزہ ان کو دیکھنے کو ملا ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگلے ویڈیو آنے تک اور رہتی کہنا تو تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں Thank you so much